اگر سبق دیکھئے کتاب میں گزشتہ سبق میں ہم نے دوسرے باب کی دوسری فصل شروع کی تھی دوسرے باب کی پہلی فصل میں سلاسی مجرد کی ساری گردانیں انہوں نے ذکر کی تھی اور کل ہم نے دوسری فصل شروع کی دوسرے باب کی جس میں انہوں نے سلاسی مزید فی کا بیان شروع کیا اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ سلاسی مزید فی جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک ملحق برباعی اور ایک مطلق سلاسی مزید فی ملحق بارباعی یعنی جو ہوتا تو سلاسی ہے یعنی حروف اصلی تو اس میں تین ہوتے ہیں لیکن اس میں کچھ حروف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی کے وزن پر لے جاتے ہیں کبھی رباعی مجرد کے وزن پر لے جاتے ہیں کبھی رباعی مزید فی تو وہ ہے تو سلاسی کیونکہ حروف اصلی کتنے ہیں تین ہیں تو لہذا اس کو رباعی تو نہیں کہیں گے کیونکہ رباعی میں تو حروف اصلی چار ہوتے ہیں تو اس کو سلاسی کہیں گے البتہ یہ ملحق بارباعی ہے یعنی رباعی کے ساتھ ملایا گیا ہے اس کو اور جس باپ کے ساتھ یہ ملے گا اس کو ملحق بھی ہی کہتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ میں نے بتلایا تھا کہ ہر باپ کے خاص خاص معانی ہوتے ہیں جو اس باپ کی خاصیات کہلاتی ہیں اور اس کی تفصیل آگے آ جائے گی اور جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی کہ باب افعال کا ایک خاصہ ہے تعادیہ عارب کیا کرتے ہیں کسی لفظ کو کسی فعل لازم کو متعدی بنانا ہو تو اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں پہلے مفعول نہیں آ رہا تھا اب باب افعال میں جائے گا تو اس کا مفعول آ جائے گا یا پہلے اگر اس کا ایک مفعول آ رہا تھا تو اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو اب وہ متعدی بدوں مفعول ہو جائے گا اب دوں مفعول آئیں گے یا پہلے اگر دو آ رہے تھے تو اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو اس کے تین مفعول آئیں گے بھئی تو یہ خاصہ ہے کس کا باب افعال کا اور یہ صرف باب افعال کا خاصہ نہیں اور ابواب کے بھی ہیں تو ہر باب کے کئی کئی خاصے ہیں اسی طرح باب افعال کا ایک خاصہ سلب ماخذ بھی آپ نے پڑھا کہ ماخذ یعنی جس سے وہ باب بنا ہے وہ جو مادہ ہے اس کا سلب ہو اس کی نفی ہو جیسے شکایت اسی شکایت کو لے گئے باب افعال میں اشکا یوشکی اور اشکا یوشکی کا کیا معنی شکایت کو ختم کرنا اور اسی طرح طاقت قوت کو کہتے ہیں لیکن اسی کو باب افعال میں لے گئے اتاقا یو تیقو تو اس کا معنی ہے طاقت کا نہ ہونا اتاقا یو تیقو اسی طرح فلوس پیسوں کو کہتے ہیں اور لیکن اس کو باب افعال میں لے گئے افلاسا یفلس افلاسا فہوا مفلس تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس فلوس نہ ہو پیسے نہ ہو یہ کیا ہے سلب ماخذ اسی طرح ایک خاصہ میں نے ذکر کیا تھا جیسے باب افعال کا ایک خاصہ کیا ہے مشارکت یعنی یہ جانبین سے فیل چاہتا ہے تو عرب نے جب مشارکت والا معنی ادا کرنا ہو تو اس کلمے کو کس میں لے جاتے ہیں باب افعال میں جیسے زاربہ کا معنی ہے مارنا زاربہ زیدن عمرن زید نے عمر کو مارا لیکن جب عرب نے یہ بتلانا ہو کہ زید اور عمر دونوں نے ایک دوسرے کو مارا تو پھر اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں زاربہ زیدن عمرن اب زیدن فائل ہے اور عمرن مفعول ہے تو لفظوں میں تو ایک فائل ہے اور ایک مفعول لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں فائل بھی ہیں دونوں ضرب لگانے والے بھی ہیں اور دونوں مفعول بھی ہیں یعنی دونوں پر ضرب واقع بھی ہو رہی ہے اسی طرح جلسہ کا معنی ہے بیٹھنا لیکن باب مفعالہ میں لے گئے تو اب باہم بیٹھنا دو یا زیادہ آدمیوں کا اپس میں ایک گوسے کے ساتھ بیٹھنا تو جانبین سے فائل کو چاہتا ہے تو یہ ملحق جو کرتے ہیں ربائی کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ربائی کا کوئی خاص معنی یعنی کوئی خاص خاصیت مقصود ہوتی ہے اس خاصیت کو اس معنی کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو سلاسی ہوتا ہے اس میں ایک یا زیادہ حروف بڑھا کر اس کو ربائی کے وزن پر لے جاتے ہیں یا ربائی مجرد کے وزن پر یا ربائی مزید فی کے وزن پر جیسے بھئی جل بابا جل باب جل باب سے ہے جل باب بڑی چادر کو کہتے ہیں یا بڑے چوغے کو کہتے ہیں بھئی اور اس کا مادہ جالابا ہے جیم لام با لیکن اسی کے ساتھ ایک اور باب بڑھا کر اس کو باب دہراجہ میں لے گئے جل بابا یو جل بیبو کس لیے؟ کیونکہ باب دہراجہ کا ایک خاصہ ہے الباس کسی کو ماخص پہنانا تو جل بابا کا ماخص کیا؟ کس سے لیا؟ کس سے بنا؟ جل باب سے کس سے بنا؟ جل باب سے تو دوسرے کو ماخص پہنانا یعنی جل باب پہنانا تو جل بابا کا معنی کیا ہوا؟ جل باب پہنانا جل بابا اس نے کسی کو جل باب پہنائی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ ابواب ملحق ہیں تو یہ جو ابواب ملحق ہوتے ہیں ان کا اپنا کوئی الگ معنی یعنی اپنی الگ کوئی خاصیات نہیں ہوتی وہی روبائی والی ایک عدی خاصیت جس کے لئے اس کو لے کر گئے ہیں وہ اس کے اندر آئے گی جبکہ باقی سلاسی مزید مطلق جو ہیں ان کی الگ الگ اپنی خاصیات ہیں باب افعال اس کی اپنی بہت سی خاصیات ہیں باب تفعیل کی اپنی خاصیات ہیں باب مفعالہ کی اپنی خاصیات ہیں لیکن جل بابا یہ جس کو آپ لے کر گئے روبائی کے وزن پر اس کی اور کوئی خاصیت نہیں صرف کونسی خاصیت ہے وہ جو ایک خاصیت جس کے لئے آپ لے کر گئے ہیں کبھی ایک خاصیت کے لئے لے جاتے ہیں کبھی دوسری خاصیت کے لئے تو بس وہی ایک معنی اس کے اندر ہوتا ہے وہی ایک خاصیت آتی ہے دوسری خاصیت نہیں آتی تو ملحق کی پہچان کیسے ہوگی ایک تو اس کا مادے سے پتا چلے گا وہ سلاسی ہوگا لیکن آئے گا کس کے وزن پر روبائی کے وزن پر ہے سلاسی اور وزن کس کا ہے روبائی کا ہے نیز اس کے اپنے الگ معانی نہیں ہوں گے جبکہ ہر باب کے اپنے الگ معانی ہوتے ہیں اس لئے اس کو الیدہ نہیں شمار کرتے اس کو ملحق با روبائی کہتے ہیں جل بابا کا کوئی الگ باب نہیں بناتے بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں ملحق با روبائی کیونکہ اس کے اپنے الگ اور کوئی معانی ہے ہی نہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر ایسا نہ ہو یعنی سلاسی میں کچھ حروف بڑھا دیئے اور پھر اس کا ایک الگ وزن بن گیا روبائی والا وزن بنا ہی نہیں تو یہ ملحق با روبائی بھی نہیں کیونکہ اس کا وزن ہی وہ نہیں ہے جیسے ایجتانابہ ایجتانابہ میں شروع میں حمزہ بڑھایا اور درمیان میں تاب بڑھا دی تو ایجتانابہ بن گیا لیکن کیا روبائی کا وزن بنا نہیں تو جب بھی حروف بڑھائیں گے ہمیشہ روبائی کا وزن بنے گئی نہیں جب وزن ہی نہیں روبائی کا بنا تو یہ ملحق با روبائی بھی نہیں اور اگر روبائی کا وزن بن بھی جائے سورت کے اعتبار سے جیسے اکرامہ بروزن دہ حراجہ ملحق با روبائی نہیں کہیں گے کیوں کیونکہ اگرچہ سورت اس کی اکرامہ کی کس کی طرح ہے دہ حراجہ کی طرح اکرامہ میں کیا ہے پہلے حرف پر زبر ہے پھر ساکن ہے پھر اگلے دونوں پر زبر اور دہ حراجہ میں بھی اسی طرح پہلے دال پر زبر ہا ساکن اور را اور جین دونوں پر زبر تو سورت تو ایک جیسی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو ملحق با روبائی نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے کیونکہ اس کے اپنے بہت سے خاصے ہیں بہت سے معانی ہیں روبائی کے علاوہ اس کے اپنے الگ الگ معانی آتے ہیں جیسے ایک معنی میں نے بیان کر دیا کسی باب کو کسی لفظ کو متعدی بنانا ہو تو کس میں لے جاتے ہیں باب افعال میں تو یہاں باقاعدہ قوانین کے تحت عمل ہوتا ہے جیسے زہبہ اس کو باب افعال میں لے جانا ہو تو کیا قانون لگائیں گے کس طرح کریں گے شروع میں حمزہ لائیں گے دیکھا اور اسی طرح جلسہ کو لے کر جانا ہے باب افعال میں تو شروع میں کیا لائیں گے حمزہ لائیں گے تو یہاں باقاعدہ قانون کے مطابق صورتیں بدلتی ہیں جبکہ ملحق کے اندر ایسا نہیں ہوتا کوئی ایک حرف بڑھا دیتے ہیں کبھی کہاں بڑھا دیتے ہیں کبھی کہاں پر بڑھا دیتے ہیں کوئی قانون اور ذابطہ نہیں قانون تو یہ ہے نا جس کو بھی لے کر جانا ہے ایک ہی طریقے سے لے کر جانا ہے لیکن ایک طریقے سے نہیں لے کر جاتے تو ملحق جو ہوگا ایک تو وہ ربائی کے وزن پر ہوگا دوسرا وہ خلاف القیاس ہوگا کیا ہوگا کیا مانا خلاف القیاس یعنی قانون کے خلاف ہوگا قانون کے مطابق نہیں ہوگا باقی تو سارے قیاس کے مطابق ہیں کسی بھی سیغے کو آپ باب افعال میں لے جانا چاہیں شروع میں کیا لائیں گے حمزہ خاص طریقے سے اس کو لے کر جائیں گے لیکن اس میں کوئی قانون نہیں جیسے جل بابا میں آخر میں باب بڑھا دی کبھی درمیان میں وہ بڑھا دیتے ہیں سر والا یو سر وی لو کبھی کوئی اور لفظ بڑھا دیتے ہیں بس صورت اس جیسے بنا دیتے ہیں بس سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا اب بابی افعال جو ہے اکرمہ دہراجہ کے وزن پر تو آ گیا صورت کے اعتبار سے لیکن اس کو ملحق نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے اپنے خاصے ہیں اور یہ باقاعدہ قوانین کے تحت بنتا ہے حالانکہ ملحق جو ہوتا ہے وہ تو قانون کے مطابق نہیں اس مہا تو کوئی قانون ہوتا ہی نہیں ہے تو لہٰذا ملحق جو ہوگا اس کے اپنے الگ معانی نہیں ہوں گے الگ خاصے نہیں نیز وہ قانون کے مطابق بھی نہیں ہوگا یعنی وہاں کوئی قانون وغیرہ نہیں ہوگا اور نیز اس کی اپنی الگ گردان بھی نہیں جبکہ جو مطلق ہے سلاسی مزید فی جن کو ہم ملحق نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے ملحق کیونکہ اس کے اپنے الگ خاص سے ہوتے ہیں اس کے اپنے قائدہ قانون کے تحت وہ بنتے ہیں اور نیز اس کی اپنی گردان ہوتی ہے لہذا اس کو ملحق نہیں کہیں گے اور پھر اکرمہ بروزن دہراجہ میں نے بتلایا تھا کہ وزن دو قسم کا ہے ایک وزن سرفی ایک وزن سوری وزن سرفی وزن سرفی کے اندر جیسے منصورن بروزن مفعولن یہاں مزید کے مقابلے میں مزید لاتے ہیں اور اصلی کے مقابلے میں اصلی لاتے ہیں اصلی کے مقابلے میں اصلی لاتے ہیں اور حرکات و سکنات بھی ایک جیسی ہوتی ہیں اگر منصور میں میم پر زبر ہے تو مفعول میں بھی میم پر کیا ہے زبر سورہ سمجھ میں آرہی یا مزروبن اس میں بھی میم پر کیا ہے زبر تو حرکات و سکنات بھی بلکل ایک جیسی ہوتی ہیں اور اصلی کے مقابلے میں اصلی آتا ہے زائد نہیں تو اصلی کے مقابلے میں اصلی آتا ہے اور زائد کے مقابلے میں زائد جبکہ وزن سوری اس میں سورت ایک جیسی ہوتی ہے وہاں اصلی اور زائد کو نہیں دیکھا جاتا جیسے اکرامہ بروزن دہراجہ سورت ایک جیسی ہے اکرامہ کے شروع میں زبر پھر ساکن پھر دو زبر را اور میم پر دہراجہ میں بھی دال پر زبر پھر خا ساکن پھر را اور جیم دونوں پر زبر حالانکہ اکرامہ کا وزن کیا ہے افعالہ وزن سرفی افعالہ اور دہراجہ کا وزن سرفی کیا ہے فعلالہ دیکھو وہاں اصلی کے مقابلے میں اصلی جو فا ہے عائن ہے لام ہے وہ لے کر آ رہے ہیں تو وزن سرفی تو دونوں کا بالکل الگ الگ ہے ایک افعالہ اور ایک فعلالہ لیکن سورت دونوں کی ایک جیسی ہے اکرامہ اور دہراجہ تو وزن سوری ہے یعنی دونوں کا وزن ایک جیسی سے کیا مراد ہے دونوں کی سورت ایک جیسی ہے سورت ایک جیسی ہے تو یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کئی جگہ ذکر آ جاتا ہے کہ ان دونوں کا وزن ایک ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک کا تو وزن افعالہ ہے ایک کا وزن تو فعلالہ ہے ایک وزن کا ہے تو سمجھ جائیں اگر وزن سرفی نہیں مراد تو پھر معلوم ہوا کونسا وزن مراد ہوگا وزن سوری مراد ہوگا اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو ملحق ہے ملحق یہ تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آپ کو پہلے رباعی سمجھ میں آ جائے رباعی سمجھ میں آ جائے آپ تو پڑھ چکے ہیں ابواب اس سرف میں رباعی پڑھ چکے ہیں یا نہیں آپ کو تو سارے ابواب اس سلاسی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی سارے بابیاد ہیں لیکن جو نیا طالب علم پڑھ رہا ہوگا اس کو تو ابھی رباعی کا پتہ ہی نہیں ہے جب رباعی کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو یہ بات سمجھانا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اور اس کو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی جب تک پہلے رباعی کو نہ پڑھ لے اسی لئے مصنف نے کہا چونکہ یہ ملحق بررباعی ہے تو سلاسی لیکن کیا ہے ملحق بررباعی تو پہلے آپ کو رباعی کا پتہ تو چلے پھر ملحق بررباعی کا بھی پتہ چلے گا لہذا ملحق بررباعی جو ہے ہے تو سلاسی لیکن ہم اس کو یہاں ذکر نہیں کریں گے رباعی کے بعد جا کر ذکر کریں گے یہ بات کس کا چل رہا ہے سلاسی مزید فی کا اور سلاسی مزید فی ملحق بررباعی بھی ہوتا ہے ہے تو وہ سلاسی لیکن ہم اس کو کہاں ذکر کریں گے رباعی کے بعد پھر ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا بات سمجھ میں آگئے دیکھئے یہی اب ذکر کر رہے ہیں آگے بھئی کہتے ہیں چونکہ ذکر ملحق بعد ذکر رباعی میں آید کہ چونکہ ملحق کا ذکر رباعی کے ذکر کے بعد آتا ہے چہ فہمِ آن بر فہمِ رباعی موقوف است کہ اس کا سمجھنا یعنی ملحق کا سمجھنا رباعی کے سمجھنے پر موقوف ہے رباعی سمجھ میں آئے گا تو ملحق بھی سمجھ میں آئے گا لہٰذا اولاً ذکر مطلق کردہ میشہود اس لئے پہلے مطلق کا ذکر کیا جاتا ہے پہلے میں کس کا ذکر کرتا ہوں تو کہتے ہیں لہٰذا اولاً ذکر مطلق کردہ میشہود لہٰذا پہلے جو ہے مطلق کا ذکر کیا جاتا ہے وآن بر دو قسم است اور وہ دو قسم پر ہے بھئی وہی جو بارہ ابواب آپ نے پڑے سلاسی مزید فیرہ دوازدہ ابواب مشہور است بارہ ابواب ان بارہ ابواب میں آپ یہ جتنے بارہ ابواب ہیں یہ مطلق ہیں یہ کیا ہیں یہ ملحق برباعی نہیں ہیں اسی لئے ان کو الگ ذکر کیا ہم نے وہاں ابواب السرف کے اندر تو یہ مطلق ہیں یہ کل کتنے ابواب بارہ بارہ ابواب ہیں اور بارہ ابواب ان میں آپ غور کر لیں بعضوں کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے اور بعضوں کے شروع میں حمزہ وصل نہیں آتا حمزہ وصل نہیں آتا جیسے جیسے استفعالا یہ حمزہ کیا ہے حمزہ وصل اور اسی طرح افتعالا یہ حمزہ کیا ہے حمزہ ہے تو باب استفعال کا حمزہ بھی وصلی باب افتعال کا حمزہ بھی وصلی بلکہ آسان لفظوں میں یوں کو باب افعال جو ہے باب افعال کا حمزہ قطعی ہے وہ وصلی نہیں اور باقی جتنے باب ہیں بارہ سلاسی مزید فی کے ابواب ان میں آپ غور کر لیں جہاں بھی شروع میں حمزہ آ جائے آپ سمجھ جائیں وہ حمزہ وصل ہے وہ کیا ہے حمزہ وصل ہے تو باب افعال کے علاوہ کتنے باب ہیں جن میں حمزہ وصل آتا ہے یہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ وہ سات ابواب ہیں بھئی کتنے ابواب ہیں سات جن کی تفصیل آگے ذکر کر رہے ہیں بھئی وہ سات ابواب ہیں جن کی شروع میں حمزہ تو باب افعال کا حمزہ کیا قطعی یاد رکھو یہ جو حمزہ قطعی اور وصلی اس کے بارے میں حمزہ قطعی جو ہوتا ہے وہ درمیان عبارت میں گرتا نہیں اس کو پڑا جائے گا درمیان عبارت میں گرے گا نہیں بھئی دیکھو شروع میں آئے حمزہ وصل پھر تو پڑتے ہیں شروع میں آئے تو پڑتے ہیں لیکن درمیان عبارت میں آئے تو حمزہ وصل گر جاتا ہے اس کو پڑتے نہیں جیسے ان فاطارہ ابھی آگے مثال آ جائے گی یہ یوں کو افتعالہ اس کے شروع میں ما لے مفتعالہ کیا بن جائے گا دیکھا افتعالہ والا حمزہ گر گیا یہ جو حمزہ وصل ہے یہ درمیان عبارت میں گر جاتا ہے ہاں اسی سے آپ پڑنا شروع کریں پھر نہیں گرے گا جب شروع میں آئے کیونکہ افتعالہ آگے تو افتعالہ کے بعد کیا ہے فا ساکن اب نہیں گرے گا کیونکہ ساکن سے تدہ عربی میں نہیں ہو سکتی تو اسی لئے شروع میں ان کے حمزہ وصل ملاتے ہیں کیونکہ اگلا حرف کیا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی حمزہ وصل کیا ہوگا عبارت کے درمیان آئے جب آپ ملا کر پڑیں گے تو اس کو گرائیں گے اس کو کیا کریں گے گرائیں گے اور اگر وہاں سے عبارت شروع کر رہے ہیں پھر اس کو پڑیں گے پھر نہیں گرائیں گے جیسے زید ابن بکر زید ابن یہ ابن کا حمزہ وصلی ہے لہذا یہ جب ملا کر پڑھو گے یہ گر جائے گا زید ابن بکر زید ابن دیکھو حمزہ کی در حمزہ گر گیا بھئی تو یہ درمیان عبارت میں گر جاتا ہے لیکن اگر آپ رک جائیں زید اور پھر آگے پڑیں ابن 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 ساکن ابن ابن جبکہ باب افعال کا حمزہ قطعی ہے وہ کہیں بھی نہیں گرے گا وہ ہمیشہ اس کو پڑھنا پڑے گا تو حمزہ وصل والے کہتے ہیں سات باب ہیں سات باب وہ باب اب آنے لگے ہیں تو کہتے ہیں وہاں بردو قسمست جو سلاسی مزید تھی متلق بردو قسمست وہ دو قسم پر ہے با حمزہ وصل کے اول راہ ہفت باب پہلے کے سات باب ہیں باب اول افتعال بھئی پہلا باب باب افتعال اس کے شروع میں جو حمزہ ہے حمزہ وصلی ہے کہتے ہیں علامت باب تائے زائدہ اس باب کے علامت تائے زائدہ ہے بھئی علامت جس کے ذریعے کسی چیز کو پہچانا جائے اس تا کے ذریعے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سیغہ باب افتعال سے آیا ہے افتعال یہ جو فا کے بات تا ہے یہ تا کیا ہے باب افتعال کی علامت ہے اس کے ذریعے آپ پہچانیں گے کسی سیغے کو کس باب سے آیا ہے باب افتعال سے علامت باب تائے زائدہ اس باب کی علامت تائے زائدہ ہے بعد فا کس کے بعد فا کے بعد فا کے بعد یہ تا زائدہ جو ہے اس کی علامت ہے اچھا پھر سنو کہتے ہیں علامت اجتناب پرہیز کردن اجتناب کا معنی پرہیز کرنا بچنا دور ہونا تصریف اس کی گردان اجتنب یجتنب اجتناب فہو مجتنب وعجوت نب یجتنب اجتناب فہو اجتناب فہو مجتنب الامر منه اجتنب ونہی عنه لا تجتنب الظرف منه مجتنب اچھا بھئی یہ ساری گردانیں آپ کو یاد ہیں اب وہ اب اس صرف میں آپ بہترین یاد کر چکے ہیں جو جو باب آئے گا میں آپ میں سے ہر ایک سے سنتا جاؤں گا پورا باب بھی سن لوں گا صرف صغیر بھی اور اس کی قبیر بھی ماضی مزارع عمر نہیں وغیرہ ساتھ ساتھ سنتا رہوں گا بھئی جی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاں فضالکہ آنا چاہیے فہوا مجتنبن ہے اور فہوا مجتنبن بھئی یہ ہر ایک کا میں نے بتایا سرف صغیر کا اپنا طریقہ ہے تو فہوا مجتنبن کہہ دو یا فضالکہ مجتنبن کہہ دو ہوا ضمیر ہے اور زالکہ اس میں اشارہ ہے تو ہر ایک اپنا طریقہ ہے بھئی اور ہمارا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے بھئی تفصیل اس کی بیان ہو چکی کیونکہ وجہ اس کی آپ نے پڑی ہوگی بھئی اب وعب السرف کے اندر ہاشیے میں وجہ ذکر تھی کہ مجتنبن یہ کیا ہے اس میں فاعل اور مجتنبن یہ کیا ہے اس میں مفعول اور اس میں فاعل کا اسناد ہوتا ہے فاعل کی طرف اور اس میں مفعول کا اسناد ہوتا ہے مفعول یعنی نائف فاعل کی طرف اور فاعل قوی ہے اور مفعول ضعیف ہے اور یہ جو ضمیر ہے ہوا یہ بھی معرفہ اور ذالی کا اس میں اشارہ یہ بھی کیا ہے معرفہ ہے معرفہ یاد ہے یا نہیں نح میں آپ نے پڑے ہوں گے تمام ضمیریں ہیں اسماعی شارہ اسماعی موصولہ تو ضمیر بھی معرفہ اور اس میں اشارہ بھی معرفہ لیکن دونوں ایک درجے کے نہیں ہیں دونوں کا درجہ الگ ہے ضمیر زیادہ معرفہ ہے اور اس میں اشارہ اس کے مقابلے میں کم معرفہ ہے کم درجہ یعنی اس میں قوت کم ہے تو ایک اس میں فاعل آ رہا تھا اس میں فاعل کیا ہے مجتنبون وہ قوی ہے اور مجتنبون اس میں مفعول کیا ہے توجہ نہیں سبقی درہ اس میں فاعل کیا ہے قوی کیوں قوی کیونکہ اس کا اسناد فاعل کی طرف ہوتا ہے اور اس میں مفعول ضعیف ہے کیوں کیونکہ اس کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے نائف مفعول کی طرف ہوتا ہے مجتنبون قوی ہوا بئین لحاظ کہ اس کا اسناد فاعل کی طرف ہے اور مجتنبون ضعیف ہوا بئین لحاظ کہ اس کا اسناد کس کی طرف ہے مفعول کی طرف ہے اس کا اسنا تو معلوم ہوں مجتنبن قوی اور مجتنبن ضعیف اور ہوا اور زالکہ اس میں سے ہوا قوی اور زالکہ ضعیف تو قوی کے لئے ہم قوی لے آئے اور ضعیف کے لئے ضعیف لے آئے مجتنبن قوی ہے اس کے لئے ہوا لے آئے جو قوی ہے فہوا مجتنبن اور مجتنبن ضعیف ہے تو اس کے لئے زالکہ ہم اپنی گردانوں میں لے آئے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بہرحال یہاں ان کا اپنا طریقہ ہے آپ جس طرح بھی یاد کرنا چاہے لیکن آپ نے جب ایک طریقے سے یاد کیا ہوا ہے آپ نے ہر جگہ وہی طریقہ جاری رکھنا ہے بھئی اچھا جی سنائیے بھئی یہ مادہ ہم یہاں سے لے لیں گے کلیمہ یہاں سے لے لیں گے آپ نے کون سی گردان پڑھی ہے وہاں پر ایک تاثابہ باوی افتعالہ سے آپ نے کیا پڑھا ایک تاثابہ لیکن انہوں نے کیا دیا ہے لفظ اجتانابہ تو اب آپ اجتانابہ کے ساتھ صرف سغیر سنائیے اپنے طریقے کے مطابق جی اجتانابہ صرف سغیر سنائیے آواز اونچی آواز میں آواز اونچی آنچی 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 آن شاباش شاباش اچھا بھئی چلی اب ساری گردانے سننا تو مشکل ہے یوں کرو امر سنا دو بھئی اجتانیب شاباش اور نہیں سناو لا تجتانیب شاباش شاباش تو یہ گردانے سب آپ کو یاد ہیں اب چند ایک میں سنتا جاؤں گا ساری سننے میں میرا خلوقت زیادہ لگ جائے گا سب آپ کو یاد ہیں اچھا دیکھئے بھئی آگے کتاب پر درین باب و جملہ ابواب سلاسی مزید فی و ربعی مجرد و مزید فی در فعل ماضی مجہول سوائے ماں قبل آخر کے مقصور میں باشد ہر حرف متحرک مضمون میں شابت و ساکن بحال خود میں ماند یہاں سے فعل مجہول بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں فعل مجہول کا کس کس سے سلاسی مزید فی ربعی مجرد اور ربعی مزید فی کہتے ہیں فعل مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر سے ماں قبل کو کسرہ دے دو اجتانابہ ماضی کی بات چاہ رہی ہے ماضی اجتانابہ ماضی معروف ہے اس کو ہم نے کیا بنانا ہے مجہول طریقہ یہ ہے کہ آخر سے ماں قبل کو کسرہ دے دو اجتانابہ کے آخر میں کیا ہے با اور با سے ماں قبل کیا ہے نون اس نون کو کسرہ دے دو با پر اسی طرح زبر اور نون کو کسرہ اور اس سے پہلے جتنے حروف متحرک ہیں ان سب پہ زمہ پڑھ دو اجتانابہ معروف اجتانابہ حمزہ کیا ہے متحرک اس کو زمہ دے دو اج آگے جیم ساکین ہے ساکین کو اپنے حال پہ چھوڑ دو اور آگے جو تا ہے وہ میں متحرک اس کو بھی کیا دے دو زمہ دے دو اور نون کو تو ہم کیا دے چکے کسرہ تو کیا بن گیا اجتانابہ بس یہ طریقہ ہے طریقہ سمجھ میں آیا سلاسی مزید فی ربعی مجرد اور ربعی مزید فی ساروں میں کیا طریقہ ہے کہ آخر سے ماہ قبل کو کیا کرو کسرہ دے دو آخر سے ماہ قبل کو کسرہ دے دو اور پھر اس سے پہلے جتنے متحرک ہیں ہر متحرک کو زمہ دے دو اور ساکین کو اپنے حال پر چھوڑ دو یعنی اس کو ساکین ہی رہنے دو جیسے اکرامہ اکرامہ سے مجھول بناو اکریمہ دیکھو آخر میں کیا ہے میم میم سے ماہ قبل کیا ہے را را کو کسرہ دے دیا اور را سے ماہ قبل متحرک کتنے را سے ماہ قبل متحرک کتنے ایک ایک صرف حمزہ اس کو کیا دے دیا زمہ اور کاف کو اپنے حال پر چھوڑ دیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا بن گیا اکریمہ اچھا اور باپ دیکھ لو باپ دیکھو استفعال دیکھ لو استفعال استخراجہ استخراجہ سے آپ نے مجھول بنانا ہے آخر میں کیا جیم جیم سے ماہ قبل کیا را اس را کو کسرہ دے دو اور را سے ماہ قبل جتنے متحرک ہیں ان سب کو زمہ دے دو اور ساکین کو ساکین رہنے دو استخ ریجہ دیکھا حمزہ اور تا متحرک تھے ان کو زمہ دے دیا سین اور خاص ساکین تھے ان کو ساکین رکھا استخراجہ دہراجہ سے آپ بنانا چاہتے ہیں دہراجہ ماضی ہے آپ اس کو مجھول بنانا چاہتے ہیں کیا کرو آخر میں کیا ہے جیم جیم سے ماہ قبل کیا ہے را را کو کسرہ دیا اور اس سے پہلے ہا اور دال ان میں سے متحرک کتنے صرف دال تو دال کو زمہ دے دیا اور ہا کو ساکین کو اپنے حال پر چھوڑ دیا کیا بن گیا دوحریجہ طریقہ سمجھ میں آیا تو یہ مجھول بنانے کا طریقہ ذکر کر دیا انہوں نے کہتے ہیں دری باب کہ اس باب میں و جملہ ابواب سلاسی مزید فی اور سلاسی مزید فی کے سارے بابوں میں یعنی چاہے ملحق ہو چاہے غیر ہے ملحق و رباعی مجرد و مزید فی اور جیتاں رباعی مجرد اور رباعی مزید فی میں در فعل ماضی مجھول میں سوائے ما قبل آخر آخر سے ما قبل کے علاوہ کے مقصور میں باشد کے آخر سے ما قبل مقصور ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر حرف متحرک مضموم میں شعبات ہر حرف متحرک کیا ہو جائے گا مضموم ہو جاتا ہے مضموم ہو جائے گا و ساکن بحال خود میں ماند اور ساکن اپنے حال پر باقی رہ جائے گا طریقہ سمجھ میں آیا ترجمہ سمجھ میں آیا سوائے ما قبل آخر کے مقصور میں باشد آخر سے ما قبل کہ وہ کیا ہوتا ہے مقصور اس کے علاوہ ہر حرف متحرک مضموم میں شود ہر حرف متحرک کیا ہوتا ہے مضموم ہو جاتا ہے مضموم ہوتا ہے وہ ساکن بحال خود میں ماند اور ساکن اپنے حال پر باقی رہتا ہے یعنی پہلے ساکن تھا معروف میں مجھول میں بھی کیا رہے گا ساکن ہی رہے گا پس در اجتو نبا پس لہٰذا اجتو نبا کے اندر حمزہ اور تا ہر دو مضموم ہمزہ اور تا دونوں کیا ہیں مضموم ہیں جو بھی متحرک ہے وہ کیا ہے مضموم ہے سوائے آخر سے ما قبل یعنی نون اس کے نیچے کیا ہے کسرا ہے وہم چنی در استن سیرہ اور اسی طرح کس کے اندر ہے استن سیرہ بابے استفعال میں بھی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی طریقہ سلاسی مجرد میں بھی ہے زاربہ سے کیا بن گیا آخر سے ما آخر میں کیا ہے با با سے ما قبل کیا ہے را را کو زیر دے دی کسرا دے دیا اور اس سے ما قبل جو متحرک ہے یعنی زاد اس کو کیا دے دیا زمہ دے دیا تو اس کو کیوں نہیں ذکر کیا تو وجہ یہ کہ ایک تو اس کا ذکر پہلے گزر چکا تھا دوسرا وہاں بات واضح تھی آسان تھی تو وہاں وہاں آسان تھی اور یہاں چونکہ حروف زائد بھی آ جاتے ہیں یہاں ذرا معاملہ مشکل معلوم ہو رہا تھا تو انہوں نے زابطہ بتلا دیا کہ ماضی چاہ سلاسی مزید فی کی ہو چاہ ربائی مجرد کی ہو چاہ ربائی مزید ماضی معروف جب آپ اس کو کیا بنانا چاہیں ماضی مجھود تو آخر سے ماقبل کو کیا دے دو کسرا اور اس سے پہلے جتنے حروف متحرک ہیں سب کو زمہ دے دو اور ساکن کو اپنے حال پر رہنے دو آگے دیکھئے بھئی وَدَرْنَفِيِ مَاضِيِ اِنْ بَابِ وَجُمْلَىٰ أَوَابِ حَمْزَىٰ وَسَت آگے ایک اور بات پہلے اس کو سمجھ لو کہ اس باپ کی ماضی منفی میں کونسا باپ چل رہا ہے ایجِ تانابا کونسا ایج تانابا اس باپ میں اور جتنے بھی حمزہ وَسَل والے باپ ہیں جتنے بھی حمزہ وَسَل یہ کیا بیان ہو رہا ہے با حمزہ وَسَل کے باپ ذکر ہو رہے نا با حمزہ وَسَل والے کتنے باپ ہیں سات باپ ان میں سے پہلا کیا ذکر ہوا ایجِ تانابا باپ افتعال ذکر ہوا اس کے شروع میں کہتے ہیں جب ماں اور لا لے آو یعنی نفی کے لئے کیا لے آو ماں اور لا ماں زاربہ لا زاربہ آپ پڑھ چکے یا نہیں ماضی میں نفی کے لئے ماں بھی لاتے ہیں اور لا بھی لاتے ہیں تو اب ان کے شروع میں جب ماں اور لا لائیں گے کس پر لائیں گے ماضی پر اور ماضی یہ تو کونسے باپ ہیں حمزہ وَسَل والے افتعالہ شروع میں کیا ہے حمزہ وَسَل وہ تو گر جائے گا کیونکہ حمزہ وصل درمیان میں آ جائے تو گر جاتا ہے تو ما اجتانابا اب حمزہ کو گرا دو ما اجتانابا اب اجتماع ساکنین آ گیا علف بھی ساکن ما کا علف بھی ساکن اور آگے جین بھی ساکن تو یہ اجتماع ساکنین على غیر حد ہی ہے على حد ہی کیا تھا اجتماع ساکنین کتنے قسم پر دو قسم پر على حد ہی وہ ہے جو جائز ہے اس میں دونوں ساکنوں کو پڑا جاتا ہے اور اجتماع ساکنین على غیر حد ہی وہ ہے جس میں دونوں ساکنوں کو باقی نہیں رکھتے یا ایک کو گرا دیتے ہیں یا ایک کو حرکت دے دیتے ہیں اور اجتماع ساکنین على حد ہی کسے کہتے ہیں کہ پہلا ساکن کیا ہو حرف مدہ ہو یا یائے تصغیر ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو اور کلمہ بھی ایک ہو یہ تینوں شرطیں پوری ہو جائیں گی تو وہ اجتماع ساکنین على حد ہی ہے اور اس کو اسی طرح پڑھیں گے جیسے فارون فارون یہ اجتماع ساکنین على حد ہی ہے کیوں؟ کیونکہ الیف بھی ساکنین اور راہ مشدد میں سے پہلی راہ بھی ساکن دوسری مثال لے لو جس میں یائے تصغیر آئے خاصتن خاصا یعنی خصوصیت خاصتن اسی کی تصغیر لے آو خوایسہ خوایسہ سواد مشدد ہے خوایسہتن خوایسہتن چھوٹا خاصا کتاب کا کیا مانا؟ کتاب اور کتاب چھوٹی کتاب چھوٹی کتاب یعنی اردو میں کہو کتابچا بڑی کتاب ہو تو کہیں گے کتاب چھوٹی سی ہو تو کہیں گے کتابچا ہے عربی میں کیا کہیں گے؟ بڑی ہو تو کتاب چھوٹی سی ہو تو کتابون خوایسہتن یہ اجتماعی ساکنین علا حد دیہی ہے کس طرح یابی ساکن اور آگے پہلا سواد بھی ساکن سواد مشدد ہے نا اور ہم نے کیا کہا تھا اجتماعی ساکنین علا حد دیہی میں کیا ضروری پہلا ساکن حرف مدہ ہو یا یائے تسغیر ہو یہ خواہ ستن یا سے پہلے وہاں پر کیا ہے زبر تو یہ یائے مدہ تو نہیں لیکن یائے تسغیر ہے اور دوسرا حرف کیا ہے مدغم ہے تو یہ کیا ہوا اجتماعی ساکنین علا حد دیہی اور نیز یہ بھی یاد رکھیں اکثر علماء کے نزدیک وحدت کلیمہ بھی ضروری ہے یہ دونوں ساکن ایک ہی کلیمے میں ہونے چاہیے اور اگر ان تین میں سے کوئی ایک شد پوری نہیں ہوتی یا کوئی بھی پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ اجتماعی ساکنین علا غیر حد دیہی ہے وہاں پھر دیکھیں گے ان دو ساکنوں میں سے پہلا حرف مدہ ہے یا حرف مدہ نہیں ہے اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہے تو اس کو کیا کریں گے گرا دیں گے اور اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں تو پھر اس کو حرکت دے دیں گے اور حرکت موقع کے مطابق کہے گی زیادہ تر اساکن ویزہ حری کا حری کا بل کسر زیادہ تر کسرہ آئے گا لیکن بعض جگہ کبھی فتحہ بھی آجاتا ہے کبھی زمہ بھی آجاتا ہے لیکن زیادہ تر کیا آتا ہے کسرہ سورہ سمجھ میں آگئے یہ کیا کہ بیان ہو رہا ہے با حمزہ وصل کے باب ذکر ہو رہے نا با حمزہ وصل والے کتنے باب ہیں سات باب اس کے شروع میں کہتے ہیں جب ما اور لا لے آؤ یعنی نفی کے لئے کیا لے آؤ تو اب ان کے شروع میں جب ما اور لا لائیں گے تو ما اجتانابا اب حمزہ کو گرا دو ماجتنبا اب اجتماع ساکنین آ گیا علف بھی ساکن ما کا علف بھی ساکن اور آگے جین بھی ساکن تو یہ اجتماع ساکنین غیر حد ہی ہے تو یہ ماجتنبا علف بھی ساکن اور جین بھی ساکن تو یہ اجتماع ساکنین غیر حد ہی ہے اور اجتماع ساکنین غیر حد ہی میں کیا کرتے ہیں اگر اول ساکن مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اور اگر مدہ نہ ہو تو پہر اس کو حرکت دے دیتے ہیں تو یہاں اول ساکن کیا ہے مدہ وہ پھر گر جائے گا تو کیسے پڑھیں گے مجتانابا اصل میں کیا تھا مجتانابا حمزہ وصل گر گیا کیا رہ گیا مجتانابا پھر علیف اور جیم میں اجتماعی ساکنین آیا اور کونسا اجتماعی ساکنین علا غیر حد ہی تو علیف بھی گر گیا تو کیسے پڑھیں گے مجتانابا مجتانابا لہذا کوئی آپ کے سامنے کوئی مجتانابا پڑھے تو آپ نے حیران نہیں ہونا یہ وہی مان نفی والا ہے اس کا علیف گر گیا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے اسی طرح لا اجتانابا لا اجتانابا اجتانابا کا حمزہ وصلی گر گیا اور پھر اللہ کا علیف ساکن اور آگے جیم بھی ساکن تو علیف بھی گر جائے گا تو کیسے پڑھیں گے لا اجتانابا طریقہ سمجھ میں آگیا یہی بیان کر رہے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَدَرْنَفِيِ مَازِيِ اِنْ بَاب اور اس باب کی ماضی کی نفی کے اندر وَجُملہ عبوابِ حمزہ وصل اور سارے حمزہ وصل والے جو عبواب ہیں چون حمزہ وصل بسببِ در آمدنِ مَا وَالَا بھی افتد جب حمزہ وصل مَا وَالَا کے بیچ میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے حمزہ وصل کیوں گرہ تھا کیونکہ کس کے بیچ میں آگیا تھا مَا اور لا اور اس آگے کلمے کے بیچ میں آگیا تھا تو کہتے ہیں چون حمزہ وصل بسببِ در آمدنِ مَا وَالَا بھی افتد مَا اور لَا کے اندر آ جانے کی وجہ سے گر جاتا ہے علیفِ مَا وَالَا ہم ساقت شود مَا اور لَا کا علیف بھی ساقت ہو جاتا ہے بس مَجْتَنَبَا یا مجھول پڑو مَجْتُنِبَا آگے لَجْتَنَبَا کتاب پہ نظر ہے یا مجھول پڑھ لو اسی کو لَجْتُنِبَا آگے بھئی مَنْ فَاتَرَا دیکھو بابی انفعال لے آئے مَنْ فَاتَرَا وہاں بھی حمزہ وصل ہے گر گیا مَنْ فَاتَرَا یا مَنْ فُطِرَا آگے لَنْ فَاتَرَا لَنْ فُطِرَا مَسْتَنْسَرَا یا مَسْتُنْسَرَا معروف پڑھو یا مجھول لَسْتَنْسَرَا یا لَسْتُنْسَرَا گویند یوں کہتے ہیں طریقہ سمجھ میں آیا حمزہ وصل بھی گر جاتا ہے اور مَا اور لَا کا الِف بھی گر جاتا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے پھر ترجمہ دیکھ لو بھئی کہتے ہیں وَدَرْنَفِيِ مَاضِيِ اِنْبَاب اور اس باب کی ماضی کی نفی کے اندر وَجُمْلَا عَبْوَابِ حمزہ وصل اور حمزہ وصل کے سارے بابوں میں اس باب کی ماضی کی نفی میں بھی اور حمزہ وصل کے تمام بابوں میں چون حمزہ وصل بسبب در آمدنِ مَا وَلَا بھی افتد جب حمزہ وصل مَا اور لَا کے بیچ میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے الِفِ مَا وَلَا ہم ساکت شبت تو مَا اور لَا کا الِف بھی ساکت ہو جاتا ہے گر جاتا ہے آگے دیکھئے اس میں فائل دری باب وَجُمْلَا عَبْوَابِ سُلَاسِ مَزید وَرُبَاعِ بَرْوَزْنِ مُزَارِ مَعْرُو فَائِد اس میں فائل کا طریقہ بتلا رہے ہیں اس میں فائل کس سے بنائیں گے کہتے ہیں بھئی اس میں فائل مزارے کے وزن پر آئے گا اِجْتَنَبَا يَجْتَنِبُ يَجْتَنِبُ صرف یہ کرو کہ شروع سے علامت مزارے یا کو گراؤ اور میمِ مضمون ان کو لگا دو يَجْتَنِبُ کیا بن گیا مُجْتَنِبُ آخر میں تنمین آ جائے گی طریقہ سمجھ میں آیا اس میں فائل بنانے کا کیا طریقہ ہے ان سارے بابوں میں سلاسی مزید فیمی بھی اور عباعی مجرد میں بھی اور عباعی مزید فیمی بھی کیا طریقہ ہے مزارے سے بناتے ہیں کیا کرو مزارے کے شروع سے علامت مزارے گراؤ اور میمِ مضموم کو لے آؤ تو یکرموں سے کیا بن جائے گا مُکرمون یقاتلوں سے کیا بن جائے گا مُقاتلون یکرموں سے کیا بن جائے گا مُکرمون غور کر رہے ہیں آپ بلکل وہی مزارے والا وزن ہے صرف شروع میں علامت مزارے کی جگہ کیا آ گیا میمِ مضموم آ گیا اور یستخرجو سے کیا بنے گا مُستخرجن سارا وزن وہی ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اس میں فائل دری باب اس میں فائل اس باب میں و جملہ ابواب سلاسی مزید اور رباعی اور سلاسی مزید اور رباعی کے تمام بابوں میں بروزن مزارے معروف آیت مزارے معروف کے وزن پر آتا ہے جزئین کے میمِ مضموم بجائے علامت مزارے میں آرند جزئین کے علاوہ اس کے کہ میمِ مضموم بجائے علامت مزارے علامت مزارے کی جگہ پر میمِ مضموم می آرند لے آتے ہیں وَمَا قَبْلِ آخِرَا قَسْرَا مَيْدَهَن ہاں ایک اور قید بھی ہے وَمَا قَبْلِ آخِرَا قَسْرَا مَيْدَهَن اور آخر سے ما قبل کو کیا دے دیتے ہیں قسرا دے دیتے ہیں اگر مقصور نہ باشد اگر وہ پہلے سے مقصور نہ ہو ہم نے تو جو مثالیں کی ان میں پہلے سے کسرا تھا یو کریموں پہلے آخر سے ما قبل جو را ہے اس پر کیا ہے کسرا یستخریجو آخر میں جیم ہے جیم سے ما قبل را پر پہلے سے ہی کسرا ہے اگر پہلے سے ہی کسرا ہو پھر تو ٹھیک ہے اگر کسرا نہ ہو تو پھر کسرا لے آئیں گے جیسے تصرفا یتصرفو یتصرفو سے کیا بنانا ہے اس میں فائد تو یا کو گھٹاؤ اور میمی مضموم لے آؤ سنو پہلے متصرف ہو گیا اور آخر سے ما قبل کسرا ہے نہیں تو لے آؤ کیا بن گیا متصرفو سورت سمجھ میں آگئی تو دو عمل کرنے ہیں اس میں فائل کے بنانے کے لیے ان سارے بابوں میں سلاسی مزید فی میں بھی رباعی مجرد میں بھی اور رباعی مزید فی میں کس وزن پر آئے گا اس میں فائل مزارے مزارے کے شروع سے کیا کرو علامت مزارے کو گرا دو اور کس کو لے آؤ میمی مضموم کو اور آخر سے ما قبل اگر کسرا نہ ہو تو پھر وہاں پر کسرا لے آؤ یہ معنی ہے وہ ما قبل آخر کسرا میں دہند اور آخر سے ما قبل کو کسرا دے دیتے ہیں اگر مقصور نہ باشد اگر وہ مقصور نہ ہو اس میں مفعول مثل اس میں فائل میں باشد اور اس میں مفعول اس میں فائل کی طرح ہوتا ہے مگر ما قبل آخر درام مفتوح میں باشد لیکن اس میں آخر سے ما قبل مفتوح ہوتا ہے آخر سے ما قبل کیا ہوگا آخر سے ما قبل مفتوح ہوگا سورت سمجھ میں آ رہی ہے جیسے مستخرجن اسے اس میں مفہول بناو مستخرجن متصرفن سے اس میں مفہول بناو متصرفن مکرمون مکرمون سے بناو اس میں مفہول مکرمون آخر سے ماہ قبل کو فتحہ دے دیا مکرمون سے اس میں مفہول بناو مکرمون یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ اس میں مفہول مثل اس میں فائل میں باشت اور اس میں مفہول جو ہے وہ اس میں فائل کی طرح ہوتا ہے مگر ماقبل آخر درہ مفتوح میں باشد مگر اس میں آخر سے ماقبل جو ہے مفتوح ہوگا و اس میں ظرف بروزن ہے اس میں مفعول ہے آہ باب آیت ہاں ان با یہ جو سلاسی مزید فی ہے ربعی مجرد ہے اور ربعی مزید فی اس میں آپ نے پڑا ہے ظرف بھی اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے بھئی سلاسی مزید فی ربعی مجرد اور ربعی مزید فی ان میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس میں مفعول کا جو وزن ہوتا ہے ظرف بھی اسی وزن پر آتا ہے جیسے باب افعال سے اس میں مفعول کیا تھا مکرمون تو اس میں ظرف بھی کیا آیا مکرمون باب تفعیل سے اس میں مفعول کیا تھا مکرمون تو ظرف بھی کیا آیا مکرمون باب مفعالہ سے اس میں مفعول کیا تھا مقاتلون تو اس میں ظرف بھی کیا آیا مقاتلون معلوم ہوا یہ ابواد جو سلاسی مزیدفی ہے رباعی مجرد اور رباعی مزیدفی ان میں جو اس میں مفعول کا وزن ہوگا وہی وزن اس میں ظرف کا بھی ہوگا وہ بھی اسی وزن پر آئے گا تو کہتے ہیں وہ اس میں ظرف بروزن ہے اس میں مفعول آن باب آید اور اس میں ظرف جو ہے وہ اس باب کے اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے وآلہ وہ اس میں تفضیل عزی باب نائی آید بھئی سلاسی مجرد کے اندر جب آپ گردان کرتے تھے تو ظرف کے بعد اس میں آلہ کا بھی ذکر کرتے تھے اور اس کے بعد اس میں تفضیل کا بھی ذکر کرتے تھے لیکن سلاسی مزیدفی رباعی مجرد اور رباعی مزیدفی ان سے نہ اس میں آلہ آتا ہے اور نہ اس میں تفضیل آتا ہے تو کہتے ہیں وآلہ وہ اس میں تفضیل عزی باب نائی آید اور اس میں آلہ اور اس میں تفضیل اس باب سے نہیں آتا اگر ادائے معنی آلہ منظور باشد بھئی پھر اگر آلہ کا معنی آدھا کرنا ہو پھر اس کا کیا طریقہ ہے کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس مصدر کے شروع میں ما بھی ہی لگا دو ما بھی ہی جیسے اجتناب اجتناب اجتنب اجتنابا اجتنابا بچنا پرہیز کرنا اب آپ بتلانا چاہتے ہیں پرہیز کرنے کا آلہ یعنی جس چیز کے ذریعے پرہیز کیا جائے تو آپ اس اجتناب جو مصدر ہے اس کے شروع میں ما بھی ہی لگا دیں گے ما بھی ہی لجتنابو ما وہ چیز بھی ہی کہ اس کے ذریعے سے الاجتنابو کیا کیا جاتا ہے اجتناب کیا جاتا ہے طریقہ سمجھ میں آیا جیسے اکرم ایوکرم اکرامن ما بھی ہی الکرامو وہ چیز جس کے ذریعے کیا کیا جائے اکرام کیا جائے تو سب میں اسی طرح ما بھی ہی مصدر کے شروع میں ما بھی ہی لگا دیں گے طریقہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں اگر ادائے معنی اعلیٰ منظور باشد اور اگر اعلیٰ کا معنی ادا کرنا جو ہے وہ مقصود ہو منظور کا کیا ترمہ کریں مقصود اگر اعلیٰ کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو لفظ ما بھی ہی بر لفظ مصدر بیفضائد تو ما بھی ہی کا لفظ مصدر پر بیفضائد بڑھا دیتے ہیں مثلاً مثال کے طور پر ما بھی الاجتناب ما بھی الاجتناب کہتے ہیں طریقہ سمجھ میں آ گیا و اگر ادائے معنی تفضیل منظور باشد اور اگر اس میں تفضیل کے معنی ادا کرنا مقصود ہو تو لفظ اشدو بر مصدر منصوب بیفضائد مصدر منصوب پر بڑھا دیتے ہیں بھئی پیچھے تو کیا تھا ما بھی الاجتناب مصدر پر کیا تھا رفا تھا رفا تھا زمہ تھا لیکن اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنا ہو تو مصدر کو منصوب لاؤ اجتنابن اور اس پر اشدو کا لفظ بڑھا دو اشدو اجتنابن اشدو کیا ہے اس میں تفضیل ہے تو اشدو اکسرو اقوی اقبحو وغیرہ اس جیسے لفظ مصدر پر بڑھا دیتے ہیں کس کی بات چل رہی ہے سلاسی مزید کی ربعی مجرد اور ربعی مزید آپ کونسا معنی ادا کرنا چاہتے ہیں اس میں تفضیل والا بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پرہیز کرنے والا ہے کیا کرنے والا ہے تو اجتناب کا کیا مانا پرہیز کرنا اس کا مستر منصوب لے آو اجتنابن اور اس پر کیا بڑھا دو اشدو زیدن اشدو اجتنابن زید زیادہ شدید ہے بیعتبار اجتناب کرنے کے من عمرن کس کے مقابلے میں عمر کے مقابلے اشدو جیسا لفظ بڑھا دیتے ہیں کبھی اکثر جیسا لفظ بڑھا دیتے ہیں مثلا زیدن اکثر اکرامن اکثر اکرامن مستر لیا ہے اکرام اور اس کو منصوب کر دیا اکرامن اور اس پر کیا بڑھا دیا اکثر بھئے موقع کے مطابق کہیں پر اشدو ٹھیک جڑے گا کہیں پر اکثر ٹھیک جڑے گا کہیں پر اقویٰ ٹھیک جڑے گا تو مثلا میں نے کیا کہا زیدن اکثر اکرامن من عمرن زید زیادہ اکرام کرنے والا ہے کس کے مقابلے میں عمر کے مقابلے میں اشدو اور اکثر جیسا لفظ شروع میں لے آتے ہیں اشدو اکثر اقویٰ اور اس کے بعد کس کو لاتے ہیں مصدر منصوب کو مصدر کو لانا ہے لیکن کس طریقے پر لانا ہے منصوب یہ تمیز بنے گا تمیز منصوب ہوتی آپ نحو کے اندر پڑھیں گے پھر سنیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ زید عمر سے زیادہ پرحیز کرنے والا ہے تو کیا کہوں گا اشدو اجدنابن اشدو اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ زید عمر سے زیادہ اکرام کرنے والا ہے تو کیا کہوں گا اکثر اکرامن یا میں کہنا چاہتا ہوں زید عمر سے زیادہ احسان کرنے والا ہے تو کیا کہوں گا اکثر احسانن طریقہ سمجھ میں آیا تو لہذا طریقہ کیا ہوا کہ سلاسی مزید فی رباعی مجرد یا رباعی مزید فی آپ اس سے کیا بنانا چاہتے ہیں کوئن سا معنی ادا کرنا چاہتے ہیں اس میں تفضیل والا تو اشدو اکسرو اقوی جیسے لفظ لے آؤ اور کیا کرو آگے کس کو لے آؤ مصدر منصوب کو لے آؤ منصوب کو لے آؤ اسی طرح آپ نے جب اس میں تفضیل کی بحث پیچھے گزری تھی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ لان اور عیب والے بابوں سے اس میں تفضیل نہیں آتا بحث یاد ہے جس میں رنگ والا معنی ہو یا جس میں کوئی عیب ہو وہاں سے اس میں تفضیل نہیں کیوں نہیں آتا وجہ یہ کہ وہاں ایک اور افعال آتا ہے اور وہ افعال صفتی ہے صفت مشابہ تو اگر اسے اس میں تفضیل بھی آئے اور افعال صفتی بھی آئے پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کونسا افعالو ہے لہٰذا جو لان اور عیب والے ہیں ان سے جو افعالو آتا ہے وہ کونسا افعالو ہے افعالو صفتی صفت مشابہ وہ اس میں تفضیل نہیں جیسے احمر احمر کا کیا معنی سرخ یہ اس میں تفضیل نہیں ہے کہ زیادہ سرخ یہ صفت مشابہ ہے وزن وہی ہے افعالو اس میں تفضیل بھی ہے اور افعالو صفت مشابہ لیکن یہ صفت مشابہ ہے جو لان اور عیب میں آتا ہے جیسے ابیز ابیز کا کیا معنی سفید زیادہ سفید نہیں کیونکہ یہ اس میں تفضیل نہیں ہے تو اب یہ جو لان اور عیب ہیں ان سے آپ اگر اس میں تفضیل والا معنی ادا کرنا چاہیں کہتے ہیں وہ بھی یہی طریقہ ہے اشد وغیرہ جیسے الفاظ لے آؤ جیسے آپ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز دوسری چیز کے مقابلے میں زیادہ سرخ ہے تو آپ کہیں گے اشد و حمرتن حازہ اشد و حمرتن من حازہ یہ چیز اس چیز کے مقابلے میں زیادہ سرخ ہے اشد لے آئے اور آگے وہ جو مصدر ہے حمرتن اس کو منصوب لے آئے حمرتن اشد و حمرتن سورہ سمجھ میں آ رہے گی یا آپ بتلانا چاہتے ہیں دوسرے کو فلان دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہرہ ہے اب بہرہ ہونا بھی تو عیب ہے تو اس کے لئے بھی وہی طریقہ کہ فلان اشد صمامن من حازہ تو حاصل ہے کلام کیا کہ سلسل مجرد کے علاوہ باقی بابوں سے اگر آپ اس میں آلہ کا معنی ادا کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ کیا ہے مستر کے شروع میں کیا لے آؤ مابی ہی مابی ہی لیجتناب مابی ہی الاکرام مابی ہی تکریم سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر آپ کیا بنانا چاہیں اس میں تفضیل بنانا چاہیں تو پھر کیا کرو اشد اکسرو وغیرہ جیسے لفظ لاؤ اور آگے مستر کو منصوب لے آؤ اسی طرح وہ لون اور عیب جن سے اس میں تفضیل نہیں آتا تھا فلوسفتی آتا تھا ان میں بھی اگر آپ اس میں تفضیل والا معنی ادا کرنا چاہیں تو اسی طرح اشد وغیرہ کا لفظ لے آئیں گے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے دوبارہ عبارت وغیر ادا معنی تفضیل منظور باشد اور اگر تفضیل کے معنی کو ادا کرنا مقصود ہو تو لفظ اشد برمصدر منصوب بے افضائند تو لفظ اشد کو مصدر منصوب پر بڑھا دیتے ہیں مثلاً مثال کے طور پر اشد اجتنابن گویند اشد اجتنابن کہتے ہیں ودر لون اور عیب کے در سلاسی مجرد ہم اس میں تفضیل آزان نائے آیت اور لون اور عیب کے سلاسی مجرد میں ان سے بھی اس میں تفضیل نہیں آتا ہے ہم اداع معنی تفضیل بہمی وزاکنن ہم اداع معنی تفضیل ہم کا معنی بھی اس میں تفضیل کے معنی کی ادائیگی بہمی وزاکنن اس کو بھی اسی طریقے پر کرتے ہیں مثلاً مثال کے طور پر اشد دو حمرتن کوئی چیز زیادہ سورہ خود تو اشد دو حمرتن کہیں گے وَأَشَدُ سَمَمَنْ گویند اور اسی طرح اشد دو سمامن کہتے ہیں سمم بہرا ہونا اَسَمْ اَسْ الِف سَعْد مِمْ مُشَدَّد اَسَمْ یہ صفتِ مشبہ ہے بہرے کو کہتے ہیں یہ اس میں تفضیل نہیں ہے کیونکہ یہ عیب ہے اور جو عیب والے باب ہوتے ہیں ان سے جو افعالو آئے وہ اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ صفتِ مشبہ تو اَسَمْ سَمَيَسُمُ سَمَمَنْ اس سے صفتِ مشبہ کے آئی اَسَمْ جو بہرا ہو تو اَسَمْ کا معنی ہے بہرا زیادہ بہرا نہیں کیونکہ اس میں تفضیل نہیں لیکن اگر آپ زیادہ بہرا بتلانا چاہتے ہیں تو کہیں گے اَشَدُ سَمَمَنْ زَيْدُ اَشَدُ سَمَمَنْ مِنَ عَمْرٍ زیادہ بہرا ہے عمر کے مقابلے میں طریقہ سمجھ میں آ گیا چلیے بس بھئی اب آئیے دیکھئے بھئی اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیں آج تو میرا ارادہ تھا کہ یہ ساتھ کے ساتھ با حمزہ وصل والے باب مکمل کر لیں گے لیکن چلیے باقی پھر اگلے سبق میں کر لیں گے دیکھئے بھئی اب اردو کی کتاب پر ملحق کا ذکر رباعی کے ذکر کے بعد آئے گا عبارت مل گئی ملحق کا ذکر رباعی کے ذکر کے بعد آئے گا کیونکہ اس کا سمجھنا رباعی کے سمجھنے پر موقوف ہے لہٰذا اولاً مطلق کا بیان کیا جاتا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل پہلی کے سات باب ہیں باب اول افتعال اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس میں فا کلمہ کے بعد تا زائد ہوتی ہے جیسے الاجتنابو پرہیز کرنا تصریفہ اس کی گردان بے اجتنب اجتنب اجتنابا فہوا مجتنب و اجتنب اجتناب اجتنابا فہوا مجتنب الامر من اجتنب ونہ یعن لا تاجتنب الظرف من مجتنب اس باب میں اور تمام ابواب سلاسی مزید فی اور رباعی مجرد و مزید فی میں فیل ماضی مجھول کا ہر حرف متحرک مضموم ہوتا ہے سوائے ما قبل آخر کے کہ وہ مقصور ہوتا ہے اور ساکن اپنی حالت پر رہتا ہے لہذا اجتنب میں حمزہ اور تا دونوں مضموم ہیں اسی طرح اس تنصرہ میں بھی نیز اس باب کے اور تمام ابواب حمزہ وصل کے ماضی منفی میں جب حمزہ وصل درمیان میں آنے کی وجہ سے گرتا ہے تو ما اور لاکہ الیف بھی ساکت ہو جاتا ہے لہذا مجتنب لجتنب منفطر لنفطر مستنصر لستنصر کہا جائے گا بھئی طریقہ سمجھ میں آرہا ہے تو انہی کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں پھر آپ اس باب میں اور تمام ابواب سلاسی مزید اور رباعی میں اس میں فاعل مزارے معروف کے وزن پر آتا ہے بجوز اس کے کہ علامت مزارے کی بجائے می میں مضموم لے آتے ہیں اور ما قبل آخر اگر مقصور نہ ہو تو اسے کسرہ دے دیتے ہیں اور اس میں مفعول اس میں فاعل کی طرح ہوتا ہے مگر ما قبل آخر اس میں مفتوح ہوتا ہے اور اس میں ظرف اس باب کے اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے اور آلہ اور اس میں تفضیل ان ابواب سے نہیں آتے اگر آلہ کے معنی ادا کرنے مقصود ہوں تو لفظ ما بہی مصدر پر زائد کر دیتے ہیں مثلا ما بہی لجتناب کہتے ہیں اور اگر معنی تفضیل ادا کرنے ہوں تو مصدر منصوب پر لفظ اشد زائد کر دیتے ہیں مثلا اشد اجتناب کہتے ہیں اور لون و عیب میں بھی جنسے کے سلاسی مجرد میں بھی اس میں تفضیل نہیں آتا معنی تفضیل کی ادائیگی اسی طریقے سے کی جاتی ہے مثلا اشد حمرت اور اشد سمم کہتے ہیں سمم کا کیا معنی بہرا ہونا اور حمرت کا معنی سرغ ہونا چلیے بس بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہاتھ اللہ علم بحقیقت الکلم موسیقی موسیقی موسیقی